اسلام علیکم جس اس حبیب الرحمان بیک اگر آپ کے گھر میں ایک ایسی ہے ایک فریج ہے ایک پانی کی موٹر ہے استری ہے واشنگ مشین ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اور آپ کا جو مہینے کا بل ہے وہ تیس پہ تیس سا رویہ آ رہا ہے اور آپ کے چار پانچ سو یونٹ مہینے کے خرچ ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جن لوگوں نے چانس سبسرائب نہیں کیا سبسرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر آپ کو اس سسٹم لگوانا ہے جو کہ 4.5 کلو وارٹ کا سولر سسٹم ہے 4.5 یعنی 4500 وارٹ کا سولر سسٹم ہے جو آپ اپنے گھر میں لگوا سکتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا آپ اسی بھی چلا سکتے ہیں فریج بھی چلا سکتے ہیں پانی کی موٹر بھی چلا سکتے ہیں استری بھی چلا سکتے ہیں واشنگ مشین بھی چلا سکتے ہیں بلب بھی چلا سکتے ہیں لائٹے بھی پنکھے بھی اور بے شمار چیتے ہیں آپ چلا سکتے ہیں تو یہ کیسے سسٹم بنے گا اس کے پر کیا کسٹ آئے گی کیا کیا کمپونٹس ہیں اس میں سولر پینلز کتنے وارڈ کے کتنے سولر پینلز چاہیے آپ کو پھر آپ کو انورٹر کون سا چاہیے کون سی کمپنی کا انورٹر چاہیے سٹینڈ آپ کو کون سا چاہیے کتنی گیج کے سٹینڈ چاہیے سارا کچھ اس ویڈیو میں بتایا گیا کمپلیٹ انفریشن ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کوئی بھی منٹ آپ سکپ نہ کیجئے ادروایز آپ بہت ایمپورٹنٹ انفریشن مس کر جائیں گے سب سے پہلے آج ہے پانچ سو ساٹھ وارڈ یا پانچ سو پچپن وارڈ کے آپ نے آٹھ پینل لینے ہیں آٹھ پینل یا پانچ سو پچپن وارڈ کے یا پانچ سو ساٹھ وارڈ کے آٹھ پینل آپ لیں گے یہ آپ کو آج کی ڈیڈیویں ملنے ہیں دو لاکھ اکتالیس ہزار روپے کے دو سو اکتالیس ہزار یعنی دو لاکھ اکتالیس ہزار روپے کے یہ آپ کو سولر پینل مل جائیں گے پھر آپ نے پانچ کلو وارڈ کا سولر انفرٹر لینا ہے آپ چاہے ٹیسلا کمپنی کا انفرٹر لینا ہے چاہے آپ گرو وارڈ کا لینا ہے چاہے کوئی بھی آپ جرمن کمپنی ای بی بی کا لے سکتے ہیں ای پی سی کا لے سکتے ہیں کوئی بھی ٹاپ کی کمپنی امریکن کمپنی ہو جیپنیز کمپنی ہو جرمن کمپنی ہو یہ چائنیز کمپنی ہو ان کے آپ انفرٹر لے سکتے ہیں جس کی وارڈٹی پانچ سال سے لیکے دس سال تک ہونے چاہیے کیونکہ چائنا کے اندر وارڈٹی دس سال کی آ رہی ہے اگر آپ الی بابر ڈاٹ کون پہ جاتے ہیں یا میڈے چائنا ڈاٹ کون پہ جاتے ہیں جتنے بھی انفرٹرز ہیں ان کی وارڈٹی دس سال سال آ رہی ہے پاکستان کے اندر جو لوگ بیج رہے ہیں انفرٹرز وہ تک ہونے پانچ سال چار سال پوچھ تو صرف ایک سال کی وارڈٹی دے رہے ہیں کہتے ہیں وہ اسے پانچ سال ہے لیکن وہ صرف زبان کی گرنٹی ہوتی ہے زبان کی گرنٹی کی آپ کو پتہ کوئی ویلیو نہیں ہے بینک میں جائیں تو اگر آپ کہتے ہیں جی میں زبان آپ کو دیتا ہوں میں دس کلوڑ روپے ہمیں جو دے دیں میں زبان دیتا ہوں میں واپس کل دوں گا بینک والا آپ کو دس کلوڑ چھٹ کے دس روپے بھی نہیں دے گا تو اس سے زبان کی گرنٹی بھی جگینہ کریں اسے کہیں وارڈٹی کارڈ دو اپنے سٹام پیپر پر لکھو اور ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو کسی پیپر کے اوپر لکھ لو تو آپ نے سٹام پیپر بارہ سو کے سٹام پیپر پر لکھوانی ہے وارڈٹی شرنٹی جو بھی کچھ ہے وہ رپیر کر کے دے گا یا رپلیس کر کے دے گا آپ کے گھر سے اٹھا کے لے کے جائے گا گھر پہ واپس فٹ کر کے جائے گا سارا کچھ آپ نے اس سے لکھوانا ہے برنٹی کارڈ پہ بھی اس کے رسید پہ بھی اور بارہ سو کے سٹام پیپر بھی پھر آپ نے ایڈ ٹو سٹینڈ لینے ہے چار ایڈ ٹو سٹینڈ ہمیں لینے ہے چودہ گیج والے پھورٹین گیج والے ہیڈ ٹو سٹینڈ لینے ہیں گیلوانائز جس پہ زنگ نہ لگے یا پھر الیمینیوم کے سٹینڈ لے لیں الیمینیوم کو پر تو زنگ لگی نہیں سکتا وہ آپ کے چار سٹینڈ ساڑھے پانچ سٹینڈ کا ایک سٹینڈ ہے چار سٹینڈ 22000 رپے کے آئیں گے پھر وائرز پلس بریکرز ڈی سی وائرز آپ نے اچھی کالٹی کی لینے ہے ساتھ آپ نے بریکر لینے ہے 32000 رپے کے یہ آئیں گے انسٹالر جو فٹنگ کرنے والا الیکٹریشن ہے وہ انسٹالر کہتے ہیں اس کو 20000 رپے وہ لے لے گا آپ سے اور ٹیوبولر بیٹریز اگر آپ نے دو بیٹریز لے لینے ہیں سو سو بیر کی سو بیر کی دو بیٹریز میں آپ کو ریکمینٹ کرتا ہوں آپ لے لیں 22000 رپے کی ایک ٹیوبولر بیٹری آتی ہے کسی بھی کمپری کے آپ لے سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت ماہ سے دس ڈیفرنٹ کمپریز بنا رہے ہیں ٹیوبولر بیٹریز ایک بیٹریز 22000 رپے سے 7000 رپیز کوسٹ ہے اور یہ سسٹم آپ کو ہر مہینے 500 یونٹ بنا کے دے گا سردیاں ہو یا گرمیاں ہو آپ کو 500 یونٹ آپ کو بنا کے دے گا رات کے ٹائم کیونکہ بیٹری بھی آپ کے پاس ہوگی یہ ہائیبریٹ سسٹم ہو جاتا ہے رات کے ٹائم بیٹریز کے پر چلنا سے شروع ہو جائے گا اور سردیوں میں آپ کو پتا ہے ویسے بھی سردیوں کے محصوب میں ایسی طور پر چلانا نہیں ہے تو اس لئے یہ جو 500 یونٹ آپ کے لئے انف ہوں گے اگر آپ نیٹ میٹرنگ بھی لگوا لیتے ہیں تو آپ ایکسٹراغر فرض کی آپ کیسے 200 یونٹ خرج جاتے ہیں باقی 300 یونٹ آپ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے وابڑا کو بیچ کے اس سے کچھ تھوڑے بہت تیس سے بھی کمان سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھینکی ہو وائچنگ اس ویڈیو اللہ حافظ